اسلام علیکم ہم اپنے بچوں کو کلمہ تو سکھا دیتے ہیں اور انہیں یہ بھی رٹہ لگوا دیتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب طیب مانی پاک تو اصل میں یہ کلمہ جو ہے وہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے کہ لا نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے تو ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ میرے دل کے اندر رہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے ہم بچوں کو کہتے ہیں اللہ آسمان کے اوپر ہے خود بھی جھوٹ بولتے ہیں بچوں کو بھی جھوٹ کہتے ہیں بولنا سکھاتے ہیں اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے خالی ناظرہ پڑھنے سے تو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اس میں کیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تعرف بچے سے صحیح طرح سے کرائیں اور اپنے آپ کو بھی سمجھائیں کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو میرے دل کے اندر بھی دیکھتا ہے جو میری نیت ہے اس کو بھی دیکھتا ہے جو میرے دل میں برے خیالات آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور خود اچھے خیالات کو بھی جانتا ہے اگر میں اللہ سے دعا مانگوں تو اللہ تعالیٰ فوراں میرے لبوں پہ آنے سے پہلے وہ دعا میری سن لیتا ہے اللہ وہ ہے جسے ہم کوئی چیز نہیں چھپا سکتے ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا کہ گناہ کب کر سکتے ہیں تو آپ نے کہا گناہ کرنے کے لیے اس جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ نہ ہو تو آپ سوچیں کہ بچوں کو بتائیں کہ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی رہ سکتی اور اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت میں بھی جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے تو ہمیں خود بھی اپنا جو ہے نا اللہ کے بارے میں اپنے خیالات درست کرنے چاہئے اور اپنے بچوں کے بھی تو جب تک ہم اللہ کا تعارف نہیں سوچیں دیکھیں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے وہ مالک ہے وہ آقا ہے وہ دونوں رب کا جہان جہانوں کا مالک ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے ہمیں زندگی دیتا ہے ہمیں موت دیتا ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں ہمارے باپ دادا اس دنیا سے چلے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اللہ کے بارے میں اپنے خیالات کو درست کریں